بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا مذہب ہے ہمارے پاس ایک ایسا دین ہے ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے ہمارے پاس کہ جو ہمیں وہ کچھ دیتی ہے جو کوئی مذہب دنیا کا کوئی مذہب دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی یعنی انسانیت کی اصلاح معاشرتی پہلو جائے اس کے چاہے وہ اس کے سپیرچول لائف کے پہلو جائے ہر قسم کے پہلوں کے اوپر یہ ہمیں بہتر راستہ دیتا ہے اسلام لیکن اس کے باوجود سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی اس لائف کے اندر اپنی معاشرتی زندگی کے اندر کیوں نہ کام ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اسلام کی جو ڈیفینیشن کی ہے ہم نے جو اسلام کو پرکھا ہے وہ شاید جو اس کی ریال اس کی جو روح ہے اس کی اس کو ہم نے نہیں سمجھا کہ اصل اسلام کی روح کیا ہے ہم اسلام کو صرف زہری صورت کے اندر لے آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف ایک مسجد تک جانے کا نام ہے یعنی جو بندہ مسجد تک گیا بس اس نے اپنا اسلام مکمل کر لیا یا جس نے داڑی رکھ لی اس نے اپنا اسلام مکمل کر لیا یا جس نے لباس اپنا اسلامی پہن لیا وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اپنا اسلام مکمل کر لیا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم اسلام کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق اس کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے آج ہماری معاشرتی زندگی مکمل طور پر نکام ہو گئی ہے ہر طرف معاشرے کے اندر دیکھو سکون ختم ہو گیا ہے ہر انسان انسٹیبلیٹی کا شکار ہے بوک غربت قتل و غارت عام ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی اسلام کے مطابق اصل جو اس کی روح ہے اس کو ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر ہی نہیں کر رہے کہا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی ہم داڑی والے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کا کوئی بڑا ٹھیکے دار ہے حالانکہ داڑی تو ابو جہل کی بھی تھی تو پھر کیا وہ دین کو اس نے سرو کیا کیا وہ دین کا ٹھیکے دار تھا ضروری نہیں ہوتا یعنی کسی ایک سیمبل کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے بہت بڑے دعوے دار ہیں ایسے نہیں ہوتا اگر ہم نے اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں اپنے پہلے باطن کو ٹھیک کرنا ہوگا کیوں؟ کیونکہ آپ کی معاشرتی زندگی کا تعلق اصل آپ کے باطن سے ہے زہری صورت سے نہیں ہوتا آپ اپنے مطلب اپنی معاشرتی زندگی کو ٹھیک نہیں کر سکتے پہلے آپ اپنے باطن کو ٹھیک کرو جب تک آپ کا باطن ٹھیک نہیں ہوگا کبھی بھی ہم معاشرتی زندگی کے اندر نکام کامیاب نہیں ہو سکیں گے دوسرے ممالک کو دیکھیں دیکھیں دوسرے مغربی ممالک ان کی جو سوشل لائف ہے وہ بہت سکسیسفول ہے بہت زیادہ وہ اپنی سوشل لائف کے اندر کامیاب ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ ہم سے بہتر ہیں ان کی کیونکہ دو قسم کے نظریات ہیں دو قسم کے کیدے ہوتے ہیں ایک ہوتی آپ کی سپیرچول آپ کے جو اقائد ہیں سپیرچول لائف ہے دوسری ہوتی آپ کی سوشل لائف سپیرچول لائف کا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی موازنے نہیں ہے ہم اپنے مطلب ہم اسلام کو ہی فالو کریں گے ہمارا اور مذہب ہے اور ہماری ویلیوز ہیں اور ہماری ٹریڈیشنز ہیں لیکن جو ان کی سوشل لائف ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا اس چیز کو کہ وہ سوشل لائف کے اندر بہت سکسیسفول ہے انہوں نے اپنی سوشل زندگی کے اندر بہت کچھ ایچیو کیا ہے ان کے وہاں پر دوسرے ممالک کیوں آج ہم پاکستان کے جب پاکستان اگر ایک بند ہے اس کی تھوڑی فنانشل ورث اجل سٹرانگ ہے تو وہ کیوں پاکستان کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلیٹی ہے پاکستان کے اندر میری زندگی کی کوئی گرانٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر میرے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس لئے وہ پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک سیٹل ہو جاتا ہے اگر اس کی فنانشل ویلت سٹرانگ ہے اگر وہ فنانشل مضبوط ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے ملک جاؤں اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ان کی سوشل لائف ہم سے زیادہ بہتر ہے آخر وہ ایسا کرتے کیا ہیں جس کی وجہ سے ان کی سوشل لائف زیادہ سٹرانگ ہے زیادہ اچھی ہے ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ہم نے اسلام کو وہی بات ہے کہ ہم نے صرف اسلام کو پڑھا ہے لیکن انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے وہ فالو کرتے ہیں دے فالو دی پرنسپلز آف اسلام انہوں نے اسلام کے پرنسپلز کو فالو کیا ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا آج اپنی سوشل لائف کے اندر کامیاب ہو گیا اسٹریلیا کے اندر سر ایک کتہ روٹ کے اوپر مر جاتا ہے تو پولیس اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ یہ کتہ کیسے مرا تو پتہ چلتا ہے کہ کتے نے ایک ہڈی اٹھائی تھی وہ ہڈی اس کے حلق میں پھنس گئی تھی جس کی وجہ سے کتہ مر گیا اب وہی پولیس دوبارہ اس کے اندر آتی ہے اس کالونی کے اندر آتی ہے اس علاقے کے اندر آتی ہے اور لوگوں کو جمع کر کے پوچھتی ہے کہ روٹ کے اوپر ہڈی کس نے پھنکی تھی تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی نے ہڈی پھنکی تھی اس آدمی کو پکڑا جاتا ہے اور اس کی پنش دی جاتے کہ آپ نے روٹ کے اوپر ہڈی کیوں پھنکی تھی اگر آپ اس ہڈی کو روٹ کے اوپر نہ پھنکتے تو کتہ یہ ہڈی نہ اٹھاتا اور وہ بھوک سے نہ مرتا یہ پرنسپل تھا اسلام کا یہ آج سے کئی سو سال پہلے حضرت عمر فاروق بتا گئے تھے کہ جب کتہ بھی بھوک سے مرے گا تو عمر اس کا جواب دی ہوگا وہ فالو کر رہے ہیں اس چیز کو وہ اپنی مدلب سوشل لائف کے اندر اس چیز کو فالو کر رہے ہیں آپ خود سوچیں کہ یعنی وہ جانور کے مرنے کے اوپر آپ اپنے سوشیٹی کے اندر ہم دیکھیں کہ یہاں پر تو کتہ جانور تو دور کی بات ہے انسان مطلب اس کو روٹ کے اوپر قتل کر کے ایک آدمی چلا جاتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس بندے کو کیوں قتل کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی پھر نہ کوئی قانون حرکت میں آتا ہے نہ کوئی آپ کا سسٹم حرکت میں آتا ہے نہ آپ کی حکومت حرکت میں آتی ہے بس ایک آدمی تھا مر گیا اس کا قصہ ختم everything is okay یعنی ہر چیز clear ہو گئی اس وجہ سے ہم نہ کام ہیں ہم معاشرے کے اندر وہ چیز ہم معاشرے کو دے نہیں رہے ہم نے اپنے اس کو ٹھیک ہی نہیں کیا اپنی باطنی لائف کو اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر کر لیں گے تو شاید ہمارا جو دین ہے ہمارا جو spiritual life ہے وہ اس سے زیادہ کسی سے زیادہ ہم کامیاب ہو اور نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی social life کو اپنی معاشرتی اپنی باطنی زندگی کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا دیکھو کہہ دیں نا کہ حرام کے پیسے جیب میں لے کر ہم حلال کا گوشت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر تو یہ کیسے ممکن ہے ایسے کہ جب ہمارے اندر حرام ہوگا تو پھر ہمیں کیسے حلال ملے گا پھر ہمیں گدوں کا گوشت نہیں ملے گا نا کھانے کو گدے ہی ہمیں ہمیں ملیں گے نا کھانے کو کیونکہ ہم دوسروں کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حرام گوشت بھیجنے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے اندر کتنا حرام ہے ہم کتنا حرام کھا رہے ہیں تو کیسے ہماری سوشل لائف امپروو ہو سکتی ہے ہمیں اگر سوشل لائف کو امپروو کرنا ہے تو ہمیں اپنے باطن کو ٹھیک کرنا ہوگا اسلام کی اصل روح کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام حقوق العباد کے اوپر کتنا بڑا مطلب یہ دیتا ہے اسلام تو جان و روح کے ساتھ بھی وہ کہتا ہے کہ آپ نرمی سے پیش آؤ ایک حضور صلی اللہ کی مطلب دور کے اندر ایک آدمی گدے کے اوپر اس نے وزن بہت زیادہ لادہ ہوا تھا اور وہ گدے کو پیٹ رہا تھا تو حضور صلی اللہ نے جب اس کو دیکھا تو حضور صلی اللہ اس کے اوپر غصہ ہو گئے اور کہا کہ آپ اس کو دیکھو ایک تو یہ گدہ لاغر ہے کمزور ہے اور دوسرا آپ نے اس کے اوپر وزن زیادہ لادہ ہوا تو یہ کیسے چلے گا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا مذہب ہے ہمارے پاس ایک ایسا اسلام ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کے اوپر ہمیں روکتا ہے وہ کہتا ہے کہ جانور کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے یہاں پر انسانوں کو بلکل شرعام روڈوں کے اوپر عام دین دہاڑے قتل کر کے لوگ چلے جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہماری معاشرت زندگی کے اندر ہم ناکام ہیں ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے ہم نے کبھی مطلب دوسروں کے لئے آسانی پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے مطلب تک کے لوگ ہیں اپنا ذاتی مفاد ہم اپنے آگے رکھتے ہیں چاہے اس کے لئے مجھے سو لوگوں کی جان کیوں نہ لینی پڑے چاہے مجھے اس کے لئے کتنا حرام کیوں نہ کھانا پڑے میں وہ سب کچھ کروں گا اگر میرا ذاتی مفاد اس کے اندر ہے ہم نے ہمیشہ کبھی دوسروں کے لئے آسانی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی اس وجہ سے آج ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اندر ناکام ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا اس چیز کے اوپر کہ اگر ہم معاشرے کو کچھ دینا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی قوم کو کچھ دینا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے ملکوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر کرنا ہوگا ہم فالو کر سکتے ہیں ان کے پرنسپلز کہ کیسے وہ اسلام کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ یہ کسی نے کہا تھا کہ یورپی ممالک کے اندر میں نے اسلام دیکھا ہے لیکن مسلمان نہیں دیکھے لیکن پاکستان کے اندر یا مسلم ممالک کے اندر میں نے مسلمان دیکھے ہیں لیکن اسلام نہیں دیکھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے سے انسان تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اسلام انسان میں داخل نہیں ہوتا ہمیں اسلام کو اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اس کو باہر سے ہمیں یہ یہ ضرورت دکھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کیونکہ میں کتنا متقی اور میں کتنا پریزگار ہوں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے لیکن کبھی ہم نے اس چیز کے اوپر غور کیا کہ ہم کیوں پھر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں ہم سر کے اوپر ٹوپی بھی پہنتے ہیں ہم داڑی بھی سلط کے مطابق ہم نے رکھی ہوتی ہیں ہم نے اسلامی لباس بھی پہنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارا پروس ہی ہم سے تنگ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے راستے بند کر رہے ہوتے ہیں کبھی اس چیز کے اوپر ہم نے سوچا ہے پھر کیوں ہم بے حیائی سے نہیں رک رہے ہیں کیوں بے حیائی ختم نہیں رہے ہیں اب خدا کا قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا قرآن نے کہہ دیا کہ جب ہم نماز قیم کرو گے تو میں آپ کو بے حیائی اور برائی سے روک دوں گا تو پھر کیا آج شراب خانے بند ہو گئے کتنے لوگ مسلمان ہیں کتنے لوگ کتنی مسجدیں ہیں ہر گھر کے قریب ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ایک بار لوگ فرماتا ہے کہ شب بھر میں مسجدیں تو بنا ڈالیں امان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا یعنی ہر گھر کے ایک اگر جہاں پر ایک گھر بھی ہے تو وہاں پر بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے اتنے لوگ ہیں یعنی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود سوشل ایوائلز برائیاں ختم نہیں ہو رہی شراب خانے اسی طرح آباد ہیں مطلب جوہوں کے اڈے اسی طرح اڈے چل رہے ہیں قتل و غارت اسی طرح عام ہیں آخر وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اسلام کو ہم نے اپنی معاشرتی زندگی کے اوپر اسلام کو اپلائی نہیں کیا ہم نے اسلام کو اس لاغوی نہیں کیا اپنی معاشرتی زندگی کے اوپر جس کی وجہ سے آج ہم نقامی کا شکار ہے آج ہماری ویلیوز ختم ہو چکی آج ہماری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے آج ہم ہر طرف سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو نقام کر کے بیٹھ گئے ہیں جب تک ہم اسلام کی روح کو نہیں سمجھے گئے اسلام کے حق سام کہتا ہے اسلام کا زور ہے حقوق العباد کے اوپر کہ جب تک آپ حقوق العباد پورے نہیں کرو گے نہ تو آپ کو آپ کی نمازیں بچا سکتی ہیں نہ آپ کو حجیں بچا سکتی ہیں کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتے اگر آپ حقوق العباد کے اندر نقام ہو گئے اگر حقوق العباد کے اندر آپ فیل ہو گئے تو آپ کی نہ نمازیں آپ کو بچائیں گے نہ آپ کی حج نہ زکاة نہ روزیں آپ کو بچا سکیں گے تو ضرورت ہمیں اس وقت اسی چیز کے اگر ہم معاشرے کے اندر سکون پیدا نانا چاہتے ہیں اگر ہم معاشرے کے اندر اپنی معاشرتی لائف کو ایک کامیام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی روح کو سمجھنا ہوگا ہمیں اسلام کے اصل اصول کے مطابق اپنی زندگی کو بروے کار لانا